جو سیامبو پوٹ لے آنالا چار آنالا ساڑے میں چکی تیرے پورے پورے راک کے کبھی نام لیتی ہے نیوزیلینڈ کا میچ ہوا ہے الحمدللہ پاکستان جیز گیا کتنے خوش ہے اینا وڈی باپ آری نیوزیلینڈ سانو دمہا دی کے بعد بارچاندی کے بعد وہ گوڑے خر دیکھ لیں آپ محمد شامی نے کینوی بنائی ہے ادھر گاؤں کو مفتد دے رہا ہاں وہاں ٹیم میں ٹھیک ہے وہ سارے بارے کو چکی ہے حسنہ نیجو ہے ایتا دس ایسے ساڑی ٹیم میں کی ہے کہ چھکا ہے نا کو بائزہ نہیں گا اج دا جیرے جیتے ہیں افتغار نے کی ہے وہ بھی انہوں نے میچ دے دیا اسلام علیکم کیسے آپ الحمدللہ پاکستان جیز گیا کتنے خوش ہیں اینا وڈی باپ آری نیوزیلینڈ سانو دمہا دی موٹھ ماری ہوا نارے ساڑے ہاں کیوں ہاں موٹھ کیوں باری جیتے ہیں ہاں میچ ہاں نیوزیلینڈ ہاں نیوزیلینڈ ہاں میری باہت ہاں میری باہت سنا ہاں نیوزیلینڈ ہاڑ گئی ہے پاکستان جیت گیا ہے ایک جیت کے پیانچو سینامبو بوٹ لے چار ہاں نارے ساڑے بچے تیرے پورے پورے لاکھ کے یاں بابر آزم کھیلے کھڑا رہا ہے باکی کوئی کھڑیا ہے نہیں بابر آزم کھڑا رہا ہے پہلا مچ وہ کھڑا ہے ففٹی ہوئی ہے دوسرے میں ففٹی ہوئی ہے چوتھے میں وہ انیس پہوڈ ہوئی ہے پھر بھی چیز کر آگے نہیں چیز کر آگے نہیں چیز ہوتا نہیں تھا یار اتنا غصہ کی چل رہا ہے انہوں نے ہمیں اپنے گھر بلایا کہتے ہیں اتنا ماری ہے وہ ماری ہے ماری یار اتنا غصہ آبی آجو آبی آجو ایسان ہوا میں محصہ ہوگی یار میری باغ سنے میں میری باغ سنے میں باغ سنے دو تری منٹ کا انٹرویو کروں اچھا مجھتنا غصہ کی ہوئی ہے اچھی اچھی ٹیم آپ کی بھائی وہ شہنشاہ فریدی کپتان ایک سو چالیس کی سپیڈ ہے ہاں شہنشاہ فریدی کی ایک سو چالیس کی سپیڈ ہے ایک سو بیس رہ گئی ہے جس کا بھی بیا ہے ٹیم میں ٹھیک ہے وہ سارے فارغ ہوتے گیا اس کے بعد اس کا سینگا شادی ہوئی ہے وہ ہی فارغ ہوگی اچھا چلے ٹیگا جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو مند میں آیا نہیں ترہا گصہ کیوں بھائی گصہ انہوں نے ہماری بان کے بھنڈ ماری ہے نیوزلینڈ میں یہ دیکھیں ہمارے پکے بھوڑری صاحب آئی ہے آپ کیا کہیں گے میں تو کہوں گا قضاہ الہی سے وفات پا جے پاکستان کی ٹیم تو میچ جیت گیا پاکستان وہ عزت رکھی ہے میں مانوازی جی اسلام علیکم اور سلام مغل آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے آدھی سویک جیسے کہ آج نیوزلینڈ اور پاکستان کا میچ ہوا اور جیساں نیوزلینڈ نے آج پاکستان کا میچ دے دیا انہوں نے کسی بیسٹ مین نے کوئی پرفارم نہیں کیا اگر ہم چاچہ افتغار کی بات کریں چاچہ افتغار نے جو کہ تین وکٹے لیں اور انہیں بڑا چاہ پرفارم کیا صرف ہماری تھوڑی جو کہ بولنگ چلی ہے بیٹنگ کے ہم بات کریں بیٹنگ ہماری کوئی بھی نہیں چلی ہمارے ساتھ یہ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے دوسرے میچ پہ تو آپ نے کافی پسند کیا تھا ہم پھر دوبارہ ان کو لے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں آج کے میچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں تو کہوں گا قضاء الائی سے وفاد پا جے پاکستان کی ٹیم نہیں یار آج تو اتنا اچھا کھیلنے ہیں آج تو ماری بیٹنگ تو پوری دنیا میں چرچہ ہوگی بیٹنگ کی چلو مبارک ہو پاکستان کی ٹیم کو بیٹنگ بھی آپ نے بات کریں گے بیٹنگ اچھی نہیں تھی ایک سو چھتیز اچھی بیٹنگ ہے تو آپ چلو مبارک کے بارے میں کیا کہیں چلو مبارک ہمارے تین وکٹے بھی لیں گے اور کی حمد ہے وہ لے سکتا ہے کیا وہ ان کو تجربہ ہے نا وہ لے سکتے ہیں کیا لے کیا تین وکٹے ہیں اچھا مجھے بتاو جس طرح یہ پرفارم کی ہے انہوں نے تو چلو نیز لینڈ نے اگر بات کرنے کہ کوئی بیس مین بولر نے بیس مین میں چلے اور بولروں میں انہوں کے پرفارم کیا کیا وجہ لگتے ہیں کہ انہوں نے میچ آج دینا تھا انہوں کو پاکستان کیونکہ پاکستان وائٹ واش نا جائے جس کی وجہ سے آج انہوں نے ون کروا دیا پاکستان کو جی جی ایسے ہی ہے اگر یہ پاکستان ہر جاتا فیدہ ہی کوئی نہیں تھا کرکر دیکھنے کا انہوں نے گفٹ دیا کہ یار میں مہان آیا ان کو کھلاو ان کو ایک میچ دے دو برنہ یہ لاسٹ میچ کی در سے انہوں نے جیتنا تھا جو دو سو ستائیس کر رہے ہیں وہ ایک سو چھتیس چیز نہیں کر سکتے بس وہ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بار نہیں بچے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے آج کی جتنے بھی یہ سیری چلی ہے پانچ میچی دے آپ نے کس کو دیکھا جو اچھا پرفارم کر رہا ہو اس ٹیم سیتھی بادہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے کیوں میں نے میچی نہیں دیکھا میچ کیوں نے دیکھا کیا ہو جائے پہلے ہی پتا ہوتا ہے انہوں نے ہار جانا انہوں نے جیت جانا پہلے ہی پتا ہوتا ہے اچھا ہمارے نا آگے میچیز ہونے ہیں انگلینڈ کے ساتھ آگے ان کے ساتھ ٹی ٹونٹی بھی منا چلنا ہے آپ کو بتائیں یہ جو ٹیم ہے یہ جکا وہاں پر چال پائے گی یہ جو ٹوٹلی ہے ہی سکوارڈ جو ہم لے کے جائے یہ باس پی ایسل میں چلتے ہیں باس اور کہیں بھی نہیں چلتے پی ایسل تو ہونے گا ٹھارہ فروری کو مجھے بتاؤ یار جو ہماری جتنی یہ ٹیم ہے آمی بتائی یہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں چلے گی اگر ہم یہی پرفارم رہی تو شویہ بکتر نے بھی کل یہ بولا کہ آپ کو یہ سکھا رہے ہیں اور آپ کو جو کہ ایکسپوس کر رہے ہیں تو آپ کو انہوں نے ایکسپوس کرنا ہی کرنا چار میچوں پر آپ کو ایکسپوس کر دیا انہوں نے اب انہوں نے ایک میچ آپ کو دے دیو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آپ کو کہ ایک میچوں میں اتنا رول لڈ کے آپ کو ایک میچ جیت رہے ہیں تو وہ نے سیری تو اپنے نام کا لی کیا کہیں گے سر شویہ بکتر بھی تو کافی ڈیسارڈ ہوا کہتا ہے جب میں آتا تھا تھا کوئی بھی جو گورون کرنا کوئی بولتا بھی نہیں تھا جب میں بولنگ اپنی کرواتا تھا تو اگلے بیشمنڈ ڈڑتے رہے میں نے کہنا پوری ٹیم چلے بابا جی ہے گا نیا لے آسا ڈیمہ لے اللہ اس کے چھنگریں پر جڑے پوری پاکستان کی ٹیم یار مجھے بتاؤ اتنا اگریسیو کیوں دکھا رہے ہو آج تو جیت گیا یار آج جیتے ہیں کہ پاکستان کی میچ جو ہڑے ہڑیں ان کا بھی غصہ ہے لیکن ہماری ٹیم کا اپنا بھی غصہ ہماری ٹیم نہیں ہے جن کے ساتھ میچ ہے ایک وہ غصہ اور ایک پاکستان کی ٹیم یہ بھلا رکھا ہوا ہے یہ صبح کا ٹائم کھیلنے اپنی دے سکتے ہیں میچ جو کہ آج ہم نے کھیلا ہے اور ہمیں کوئی پر فارم نہیں ہو پایا ہماری ٹیم کے بعد بیٹنگ کوئی پر فارم نہیں بولنگ کے اگر بات کرے بولنگ تھوڑی بہت چلی ہو بھی افتغار نہیں کیا وہ بھی انہوں نے میچ دے دیا ہمارے پاس چلو ان کی تھوڑی سیسے ترحلو اچھا وائٹ واش سے بچانے کے لیے انہوں نے دیا ہاں جی آپ کیا کہ ہوگئے مات دیکھا آپ نے جی اسلام نکو والک میں دیکھا ہوں ڈڑ کیوں رہا میں دیکھا آپ نے نہیں نہیں آپ ہاتھ کیوں رہا ہوتا ہے یار چھوڑا ہوتا ہے اچھا بتاؤ کیسے ہوتا ہے ایترا اکدس ایسے ڈی ٹی میں کی ہے کہ چھکے انا کو بازدہ نہیں ہے نہیں ہے انہیں بارہ کے اندھا تھا چھوڑی کو سکور بارہ کے اندھا ہے چھوڑی کو سکور مارکے کیا کے سکر دیکھے ہوتا ہو گیا مات بڑا تم تو یار کنگ ہے ہی ڈی بھیکنے والے ہیں اس نے پاکستان کی پاکستان کے تو میں اپنی ٹیم کا کنگا ایسے ہی آجاد ہی تیارا ہےconds ہی ہی تیارا آپ کے آپ کے ساتھ مردی ہے بابر آزم کنگا پاکستان کے یہ کہہ رہے میں کینگ ہوں جی جی ویلکا ہمارا کنگ تو یہ ہے تو بابر آزم نہیں ہے بابر آزم ورلڈ کا کنگ ہے ہماری ٹیم کا کنگی تو یہ ہے نا نہیں میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں ورلڈ میں آپ کرب کینگوں کی بات کریں دیں پاکستان کہتے ہیں کینگ ہے ایک ورات کولی کا بھی نام لیتی ہے ایساں ہی ایک راڈ کو لی یہ راڈ کو لی اگر می بار کرو نا راڈ کو لی ایک سب سے آگئے ایک ایک ستیاری بھر راڈ کو لی بود بھو کینگ بھو کینگ بھو کینگ بھوسکتو لی اور بابر آزم کو اب کے رابط کو لی زیادہ بھائی بھر ریکے جو بابر کی کلاس میں وہ راڈ کو لی کلاس نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نے فارم میں نہیں آرہے بابو راڈ کو گیا بہہ باری بھارت کی مجھم ہے بہت بڑا پلئر ہے میں یہ سنہ کر رہا ہوں عیونی پہلے کے ہی نظر آپ مجھے یہ بتائیں وراد کولی کی بات کریں وراد کولی چھوڑ دیں آپ چلیں وراد کولی آپ روحی شرما کی کپتانی کی بات کر لیتے ہیں شہنشاہ فریدی کی کپتانی روحی شرما کی کپتانی شہنشاہ فریدی کی کپتانی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ہمیں بس انجوائے کر رہے ہیں شہنشاہ فریدی بھریدی ڈیوہ ڈیوہ ہی بن گیا ہے جب انہا فریدی کی بھی سرد ہے سرد کے ساتھ ایک سو بیسکی ہو گیا اتنا پھرک شادی کے بعد وہ گوڑے ختم ہو جاتے ہیں نا جان نہیں ہوتی انہوں کہ شادی ایک چیزی ایسی ہے میری بات یہ بتاؤ ان کے بھی اب چلے اب چوڑے میکسول بھی ہے شادی شدہ نا میکسول کتنا اچھا بیسمن ہے شادی شدہ نا انڈیا کے بیسمن بومڑا بولر ہیں نا ان کا وہ بھی شادی شدہ نا ویڈاڈ کول بھی شادی شدہ نا یہ سارے شادی شدہ ساؤت افریقہ کی بھی ٹیم شادی شدہ نا سارے شادی کرتے ہیں مگر ساڑے پاکستانی شادی کر کے رہے جانتے ہیں ہمارے پاکستان شادی یہاں سے کرتے ہیں باقی ٹیم پیسے جمع کرتے ہیں وہ اپنے پر بھی لگاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں کھڑا کے بھی کھاتے ہیں تو یہ پیسے جمع کرتے ہیں شادی ہی نہیں یہ یہاں سے شادی کرتے ہیں یہ کہ مہت سے مہت سے شادی کرتے ہیں چلے ٹیم کا جی جس کو ہٹسو کہتے ہیں ہٹسو 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 چلے ٹیم کومنٹ سیکشن بتائیے کارا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگیا ہے پاکستان وین ہوگیا ہے تو آج پاکستان باکستان نہیں ہے کیونکہ کیا ہوا یا یہ دیکھے گصہ ہے چلے کمنٹ سیکشن بھائی کے لئے لازمی آپ نے کمنٹ کرنے ہے جو بھائی نے آج بات کی ہے پاکستان کے لئے یہ پھر دوبارہ آگیا ہے آپ کیا بات کرو گے آپ بار پر آرہے ہو کیا دیکھنے آرہے آپ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ سنیں اچھا آج پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہوئے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک آپ ایک بات کر رہے تھے میرے سے سٹیڈیم کے والے سے ٹھیک ہے پہمو آپ سے بات کروں گا مجھے بتاؤ آج پاکستان کا میچ تھا کیا کیا پاکستان نے آج بس اللہ علیہ جی تکیہ نیوزیلینڈ نے صدقہ لائے اپنا صدقہ لائے لو جی پاکستان عمام سے اچھا صدقہ آپ تو کہہ رہے تھے بڑی بیٹنگ چلی تھی ان کی بولنگ بڑی چلی تھی آج کس کی پاکستان کی پاکستان کی یار ایترے اگریسیب کیوں بول رہے ہو آپ باس ریسی اچھا مجھے یار مجھے یار مجھے میں بتاؤ اس کے یار آپ نے ایک میں پہلے آپ سے ایک بات پوچھے تھی اکیڈمی کے حوالے سے اچھا آپ نے علیم خان کی اکیڈمی میں گئے اور آپ کو پچاس آر پی مانگ آپ سے آپ تو یہاں پہ تو کہہ رہے تھے فری اکیڈمی ہے نہیں یہاں پہ ہی نہیں فری تو آپ کو کیا آپ کو پچاس آر کے علاوہ کیا کوئر مانگ رہے تھے پچاس آر پہ ایڈمیشن فیض ہے پھر کوچیس کی الگ پہیا پھر میں انہیں بار الگ فیض ہے الگ بڑے خرچے میں آپ کا سپنا ہے کہ میں نے کرکٹ کھیل نہیں ہے تو آپ کے یہ اس ویہ سے آپ کا سپنا رہے جانے ایسے ہی ہے چلے میں آپ کی میں دیکھ لیں آپ محمد شامی نے کیڈمی بنائی ہے وہ گاؤں کو مفتد دے رہا ہوں ہاں موڑک گاؤں میٹ نے بنائی ہے یہ در ہوتا ہی نہیں ہے چھوٹے ہوتے سنتے آرہے ہیں کہ رضاق ساو کہہ رہے ہیں ہم کیڈمی بنائیں گے بچوں کو مفتد دیں گے ابھی تک بنائیں نہیں ہے ابھی تک بنائیں نہیں ہے چلے ٹھیک ہے آپ کی میں بھی میں چلاؤں گا اور کمنٹ سیکشن میں اور میں آپ کی ویڈیو آگے رام لیار تو بچ پیال ہی بولے اچھا ٹھیک ہے یہ بھائی نے اس کو شوگ ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا ان کی جو کہ میں جتنا ہوشک ہے ان کی ہیلپ کروں گا کہ ان کا سپنا ہے سپنا سپنا میں ان کی سپنے میں ان کی ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے اور ان کی ایک ایک ایڈمی کے حوالے سے جو علیم خان کی ایک ایڈمی ہے اس حوالے سے بھی میں ان کی help کروں گا جتنی ہو سکی میری